مزیر اعظم عمران خان کے اہدار پر مفروضہ جمعہ کشمیر کے عوام سے آج اظہار ایک جہتی کی جائے گی ڈی چاک میں پی ٹی آئی کے جانب سے آج بڑا عبامی استمع بھی ہوگا دن بارہ سے ساڑھے بارہ بجے تک مزیر اعظم کے اعلان کے مطابق بھارت کی مضمت اور اہل کشمیر سے جہتی کا اظہار کیا جائے گا تو آج برپور طریقے سے پاکستان بھر میں اتجاج کیا جانا ہے اور اسلامبال میں یہی سوٹ احال ہوگی اس کو بھی روک دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی جہاں پر بھی ہے وزیر اعظم بھی جانب سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ باہر نکلے اور کشمیر کے حق میں کھڑا ہو عثمان خان سے موزید بات کرتے ہیں عثمان خان آگاہ کیچے گا آج کے شہرل کے حوالے سے اور آج مرکزی تقریب بھی پارلیمنٹ کے باہر ہونی اس حوالے سے بھی آگاہ کیچے گا جی بنگل گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ بروز جمعہ المبارک کو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکچہتی کے لیے جو ہے وہ مظاہرے کیے جائیں گے ملک بھر میں اور اسلامباد میں جو ہے وہ بڑا ایک پر امن طور پر ایک مظاہرہ اور ان سے اظہار یکچہتی کی جائے گی ڈی چوک میں اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا کہ آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے وہ پورے پاکستان کے تمام تر جو ٹریفک کے سگنلز ہیں ان کو ریٹ کر دیا جائے گا ٹریفک آدھے گھنٹے کے لیے روک دی جائے گی اور یہ ہم پر امن طور پر کشمیریوں کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکچہتی کریں گے پاکستان تحریک انصاف اسلامباد کی جانب سے بھی جو اسلامباد سے ملحقہ علاقوں کے کارکنان ہیں ان کو ڈی چوک بلایا گیا اور ڈی چوک میں جو ہے مرکزی تقریب گیارہ بجے کے قریب ہوگی جس میں وزیر اعظم کے خصوصی مشیر زلفی بخاری جو ہے وہ بطور مہمانے خصوصی شریک ہوں گے جبکہ آج پارلیمنٹیرینز کے جانب سے اور سینٹ اراکین کی جانب سے بھی کشمیریوں سے اظہار یکچہتی پارلیمنٹ ہاؤس کی حدود میں کی جائے گی جس کے قیادت چیئرمن سینٹ صادق سنزرانی کریں گے جس میں تمام تر اراکین سینٹ کو مدعو کیا گیا اس کے ساتھ ہی ساتھ اسی طرح ملک بھر میں جو ہے وہ مختلف مقامات پر آج وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر کشمیریوں سے اظہار یکچہتی کے لیے مظہرے کیے جائیں گے سگنلز کو روکا جائے گا جبکہ گزشتہ روز بھی جو ہے وہ عمران خان نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کارکنان اور ساتھی ساتھ پاکستان کی عوام کو یہ اپیل کی تھی کہ وہ آج باہر نکلے کیونکہ آج کا دن کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکچہتی کے لیے منایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ اظہار یکچہتی کے لیے تمام تر جو پارٹی کے کارکنان ان کو خصوصی طور پر ہدایت جاری کی گئی اور ساتھی ساتھ پاکستان کی عوام سے بھی یہ اپیل کی ہے کہ وہ آج نکلے اور کشمیریوں کے ساتھ اس اظہار یکچہتی میں شامل ہو اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کرے تو پاکستان تحریک انصاف اسلامباد کے صدر کی جانب سے بھی گزشتہ روز ڈی چوک کا دورہ کیا گیا تھا یہاں پر تمام تر انتظامات مکمل کیے گئے تھے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو مرکزی تقریب ہے وہ ڈی چوک میں منقید ہوگی جس کے لئے اب سے کچھ دیر بعد کارکنان کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا اور گیارہ بجے جو ہے وہ یہاں پر کارکنان کو وقت دیا تھا کہ اس سے قبل قبل یہاں پر پہنچے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہے اور وزیراعظم کے مشیر ہے زلفی بخاری بھی یہاں پر آئیں گے وہ عمران خان کی جانب سے یہاں پر آج جو ہے جو عراقین یہاں پر آئیں گے ان سے خطاب بھی کریں گے اور کشمیر کے حوالے سے جو ہے اپنا اگلالہ حمل دیں گے چیک ہے شکریہ عثمان آپ نے ہمیں آگا کیا تمام شورتحال سے اور آج کے پلان سے